اتنی زیادہ برف پاری اور اوپر سے شدید ڈھنٹ ارے اپنے ویورز کو اسلام کرنا تو بھول گئے سب سے پہلے اسلام علیکم ویور ویور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آرٹس پرفیکٹ تو یہ کوئی مری کا محول نہیں ہے بھائی یہ کوئی سردینی ہے یہاں پہ دھوند ہے تو دھوند کیسے نظر آتی ہے تو سب سے پہلے کہ میں نے کہا اپنے ویورز کو وہ دکھایا جائے کہ دھوند جو ہے وہ ایسے نظر آتی ہے اور اس طرح گھر رہی ہوتی ہے تو ہم گئے ہوئے ہیں نانو کے گھر کافی سردی ہے لیٹے رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ دھوپ نکلے تو تھوڑا دھوپ میں بیٹھا جائے اور تھوڑا بار کا مزہ لیا جائے لیکن دھوپ کا نام و نشان نظر نہیں آرہا لیکن کوئی بات نہیں ہم بھی اندر لیٹے ہوئے ہیں ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور دھوپ کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں تو دھوپ جو ہے فانلی نکل آئی تھی تو یہاں پہ یہ ایک بڑا ہوا تھا ویٹ بیلنس ہم تو ویٹ بیلنس کہیں گے لیکن گاؤں کے لوگ اس کو کہتے تھے کنڈا یعنی کہ جس پہ وہ اپنے سامان لکنے وغیرہ جو ہے ان کو ویٹ کرتے تو تو میں نے کہا میں بھی اس پہ کھڑی ہو جاتی اور اپنا کرتی ہوں وزن لیکن جب میں اپنا وزن کیا تو میرا بھائی ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم آیا تو میں آرام سے اتر گئے اور پھر ہم نے اپنا سامان شمن پیک کیا کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ماروکے ہوئے اور ہمیں آنا تھا واپس کیوں واپس آنا تھا کیونکہ ہم آگے آ رہا ہے جی نیو جیر اور نیو جیر پر کیا ہونے والا ہے کیا کرنے والے ہم وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو کافی یہاں پہ تھنڈ تھی لیکن دھوپ تو تھی لیکن ساتھ میں کیا تھی سردی بھی تھی تو اب یہاں پہ جو کسان ہوتے ہیں وہ اپنی فصلیں اگاتے ہیں تو اس پہ ہی کام کرتے ہیں سردی گرمی یہ موسم چلتے رہتے ہیں لیکن جو کام ہوتا ہے وہ لوگوں نے کام کرنا ہی کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے کہا تھوڑا سا ویو آپ کو دکھا دوں کہ کس طرح کا ویو ہے دور سے دیکھیں تو کافی ابھی بھی یہاں پہ نہ دھند وغیرہ نظر آ رہی ہے تو راستے میں چلتے چلتے تو تھوڑا سا سورج کی بھی جھلک نظر آئی ہمیں ہم نے کہا کہ سورج بھی آپ کو دکھا دیں کہ بھئی سردیوں میں سورج بھی نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف گرمیوں میں چمکتا ہے لیکن سردیوں میں بھی سورج چمکتا ہے تو سفر ہمارا جاری ہے اور اس دھوپ کے ساتھ اس سردی کے ساتھ ہمیں جانا ہے لازمی جانا ہے گھر کیونکہ ہمیں جو ہے وہ نیو یورپے ہمیں بہت ہی سپیشل ایک ہے کام کرنا ہے سپیشل جو کہ اپنے ویورز کو بھی اس میں انوالف کرنا ہے آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے تو پھر ہم یہاں پہ پہنچ چکے تھے تو ہمارا جو ہو گیا تھا پیٹرول ختم ہم نے کہا ذرا پیٹرول وغیرہ ڈلوالیا جائے وہ پیٹرول ڈلوانے کے بعد ہم واپس جارتے تو اچھا یہاں پہ لوگ جو ہیں کافی مویشی وغیرہ بھی رکھتے ہیں موحول ہوتا ہے کوئی ٹینشن ہر ایک جگہ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ بہت ہی سکون ملتا آپ کو تو لوگوں نے کافی یہاں پہ سبزیاں اپنے اپنے کافی فیلڈز بغیرہ لگائی ہوئی ہیں جس میں فوڈز کے بھی درخت تھے اور کچھ نے سبزیاں لگائی ہوئی تھی سے اب زیادہ تر تو اب سردی ہے تو ساگ کا پھر محول ہوتا ہے بھئی کہ ساگ اس کو بھئی گرو کروایا جائے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بنایا جائے تو کافی یہاں پہ باغ شاک تھے تو ملتے کے جب ہم نے درخت دیکھے تو ہم نے سوچے بھئی ایک تو ملتے کا درخت ہم بھی لگائیں گے تو ضرور بھی لگائیں گے کیونکہ اس پہ کافی ملتے لگے ہوئے تھے تو کافی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا تھا ملتے خیر سفر جاری تھا گھر پہنچ کے بہت اثر دی تھی جلدی سے ہیٹر نکالا اور اپنے کی ہینڈ ہم نے گرم کیونکہ ہم بلکل تھنڈے پڑ گئے تھے بلکل جیسے وہ سٹارٹ میں آپ کو برف تکھائی نا بیزے ہی برف کی طرح ہم ہو گئے تھے وہ کوئی برف نہیں تھی وہ بلکہ فوق تھی تو کافی ہینڈ گرم کل تو میں نے کہا اب مت یاری کرنو کیونکہ مجھے جانا تھا اپنے یونیورسٹری تو میں انتظار کر رہی تھی پوائنٹ کا اور ڈریس میں نے آج یہ والا پینا تھا اس کے لئے بلک میرا ٹراؤزر تھا اور یہ شرٹ تھی اور گریٹ چھارٹ میں ٹوٹا تو پوائنٹ کے انتظار کر رہے ہیں کہ پوائنٹ آتا بھی ہے یا نہیں ایٹ لاسٹ مجھے پوائنٹ نہ ملا اور میں بیڑ گئی اکشے پہ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں پوائنٹ نہیں ملا اوٹو تو ہے اوٹو پہ اپنا سفر جاری کیا اور آج ویسے بھی جانا ضروری ہے کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اور کام کرنے کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اپنے نیکسٹ دے کی تیاری کریں گے جو کہ نیکسٹ دے ہونے والا ہے بہت زیادہ سپیشل اور بہت زیادہ مجھے لگیا بھی پیاس تو مجھے وہاں پر ایک ٹیوبن نظر آئے میں نے کہا پانی پی لوں پانی پیا اور ویلو کو یہیں کیا اینگ